چہلم تیسی پہنچے تو انہاں نے اپنی ایک والدہ صاحبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا واقعہ سارڈنال شیر کیتا اس آقے جناب اے پاکستان دے بڑھن دے ابتدائی دنسن تو میری بچپنے دی عمر چھے یا سات سال دی عمر ہوئے گی والدہ دنیا تو چلی گئی اور میں چونکہ چھوٹا سا بچہ سا زہر بچے نے شرارتہ نہیں کرنیا ہوں دیا دیکھ کی کرنا ہوں دائے تو میں شرارتہ وغیرہ کرنیا والدہ بزرگوار نے منو ڈانٹنا مارنا زدو کوب کرنا نالدہ کر او ممن لوگ سن تو ابے ارے انہاں دیئے بولیئے ابے یوں مت کیا کر رہے بہرحال آن دنے میں والدہ صاحب نے منو ماریا اپنے ہمسائے سامنے جنہیں ہمسائے سانو نا دے بچے انہوں میں کھیڈیاں لڑپے والدہ صاحب نے منو ماریا رات گزر گئی خدا خدا کر کے اگلا دن آیا سکول جا رہے تھا وہ نالدی انہوں پورے محلے دے اندر انہوں بھوا بھوا آگ دے تھا وہ بھوا آگئی آگ کے کہنے لگی ملک امین صاحب دے والد صاحب اب اتنوے رات امین کو مارا ہے تو ملک صاحب کے والد صاحب کہنے لگے ہاں بھوا وہ سامنے جو عوان ہے نا عوان بیکری والے مین روڈ فور کا بات پر ان کی دکان بھی ہے عوان میڈیکل سٹور بھی ہے ان کے بچوں کے ساتھ کھیڑ رہا تھا تو اس نے جگڑا کیا ہے آپس میں جگڑے ہیں تو میں نے اسے اس لیے مارا ہے تو وہ ملک امین صاحب کہتے ہیں میرے والد صاحب نے پوچھا بھوا تجھے کیسے پتا چلا تو بھوا روکے کہنے لگی رات امین کی والدہ میری خواب میں آئی ہے تو اس نے کہا ہے ابھی تو چیلم ہی ہوا ہے تو اسے کہنا میرے بچوں کو مارا نہ کرے میرے بچوں کو مارا نہ کرے اچھا دیکھیں کسی بندے کے ذہن میں نا شکوک و شباط نہ ہے کہ مولانا نے کوئی جذباتی بات کر دی نہیں بھئی میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان پیش کرتا ہوں شاید کہ کسی دل میں اتر جائے خریبات امام الانبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہر جمعے رات اہل خانہ کے عمل میت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور عدیس پاک تو بڑی خوبصورت ہے آقا پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگاندہ ہے جنت دے بھی چک سونے دا تشت لے کے سونے دا تھال لے کے اہل خانہ دے عمل جڑنے نا اچھے عمل ہوں اونا اچھے عملہ دا جڑا سواب اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگچے ہوں دا ہے نا او سواب اس سونے دی تشت لے چراخدہ ہے تھالی چراخدہ ہے تے اس قبر والے دے سرانے جا کے کھڑا ہو جاندہ ہے تے آنا یا حاز القبر العمیق اے گہری قبر والے حازہ من اہلکہ آ تیرے کاربالہ نے تیرے واسطے توفہ پیجیا ہے اور فرمایا اگر اچھے عمل تے میتنو سکون راحت اور اتمنان مل دا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ او دی قبر نو کشادہ فرمان دا ہے رحمتان دی برکھا نازل فرمان دا ہے اور اگر گھر والے آن دے اعمال اچھے نا اوان تے میتنو دکھ بھی پہنچ دا ہے او دے عذاب دے اندر بھی عذافہ ہو جاندہ ہے اس واسطے میں نو تو انو چاہی دا ہے اپنا کوئی بھی عزیز اس دنیا تو چلا جائے تو کم از کم انو کبر دے اندر راحت کچان واسطے بندے نو اپنی زندگی دے اندر تبدیلی زور لیانی چاہی دیئے حضرات توجہو مام باپ ایسی شمیم جنت نے جیوندیاوی راحت جیوندیاوی خیر تے مریاوی خیری خیر مریاوی اولاد واسطے باعث سے بکششتے باعث سے برکت نے امام الانبیہ علیہ السلام دا دربال لگا اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے صحابہ سماد کر لو سن لو جیڑے نہیں آگے انہ تک پیغام پچھا دے ہو کہ جیڑا بندہ اپنے ماں باپ یا کسے ایک دے فوت ہون تو بعد ہر جمعت المبارک نو انہ دی قبر اٹھتے جایا کرے گا جا کے فاتحہ شیف پڑے یا کوئی بھی صورت ہون دی یہ جیڑا بھی ذکر ازکار ہون دے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے او جا کے ماں دی یا باپ دی قبر اگر دونوں دنیا تو چلے گئے دو آدھی قبران تے کھلو کے سرکار فرمان دے نے فاتحہ پڑھ کے ذکر ازکار کر کے دعا منگنا عودہ کام میں بکشش فرمانہ محمد پاک دے رابدہ کام نبی پاک دیکھو جی مرنت و بعد ماں باپ میرے واسطے جنت مرنت و بعد بھی میرے واسطے خیر ہی خیر مرنت و بعد بھی میرے واسطے برکت ہی برکت فضل ہی فضل رحم ہی رحم نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھوڑی دیر گزری ایک صحابی کھڑے ہو نبی پاک علیہ السلام دی نگاہ نبوت اور اسلالت نے ملاحظہ فرمایا ارشاد فرمایا بھئی میرے غلام خیر واسطی آکھا دینال تکامدی آواز دینال غلام مرس کرنگا کملی والیہ چھوٹی جنی عمر سی باپ دنیا تو چلا گیا کوئی دو سال دی زیادہ عمر ہو گئی ماں بھی دنیا تو چلی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں نام انہو اپنے باپ دی قبر دا پتا ہے نام انہو اپنی ماں دی قبر دا پتا ہے کملی والیہ تو ساں فرمایا ہے کہ جی دے ماں پہ ٹور جان وہ ماں پہ دی قبر اٹھتے جا کے اللہ اللہ کرے دعا کرے اللہ او دی بھی بکشش فرمائے گا او دے ماں پہ دی بکشش فرمائے گا کملی والیہ انہو میں کی کڑا نام باپ دی قبر دا پتا ہے نام ماں دی قبر دا پتا ہے حضرات انتہائی توجہ انتہائی توجہ انتہائی توجہ نبی پاک علیہ السلام صفات فرمایا نا تے سونے نبی پاک علیہ السلام دی اکھا ویچ بھی ہنجو آگئے ماں باپ دا ذکر ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی تعالیٰ علیکہ وسلم آدھیا اکھاں میں چوہنجو آگئے غلامہ ارض کیتی کملی والیہ غلام نے اپنے ماں باپ دا ذکر کیتا ہے سونے آدھ تو آدھیاں اکھاں میں چوہنجو آگئے نے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غلاموں میرے اس غلام نے اپنے ماں باپ دا ذکر کیتا منو اپنے ماں پہ یاد آگئے نے حضرات پتا چلا مرن تو بعد اپنے ماں پہ انو یاد رکھنا اے صرف نبی پاک علیہ السلام دے غلامہ دی سنت نہیں اے چودہ طبقہ دی خبر رکھن والے آقا کریم علیہ السلام دی سنت کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اے 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 خوش نصیبے جنوے دے باپ نے بھی تکی آئے جنوے دی ماں نے بھی تکی آئے پر میں اے در یتیمہ حال میں دنیا دے وچ نہیں سایایا چھے مہینے پہلے میرا باپ دنیا تو چلا گیا پھر میں دنیا تے آگیا مقام میں اب واتے میری ماں میں دنیا تو چلی گئی ہے لوگوں نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلمہ نے ماں باپ دی جو آئی دے اندر ہنجو وہا کے تینوں میں درس دے دیتا اے جڑا حلالی بچہ خوندائے اے ماں باپ دی محبت دے اندر جنابے والا انا دے مرن توباد بھی انا دیا دے اندر ہنجو بھی بہاندائے تے دعا بھی کردائے بکشش بھی مانگدائے مغفرت بھی مانگدائے نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا صحابہ اے دے باپ پہ نوے کھی آئے اے دی ماں نے مینوے کھی آئے پر میں اے در یتیمہ میری ماں تے میں نوے کھی آئے میرے باپ میں نوے نہیں کھی آئے میں اپنے باپ نوے نہیں کھی آئے میاں صحابہ رحمت اللہ لے فرما دے نے ماں پیو نال بہاراں ہوں دی آئے اتے جو چاہے سو کری گئے مرے آنا لے نئی مرے آ جاندہ محمد اتے ماوہ تھڑیاں چھاوا اے ماں باپ ایسی شمی میں جنت نے میاں صاحب فرما دنے اچھیاں لمبیاں یارو ٹالیاں اتے گھنیاں جنا دیا چھاوا ہر شے بزاروں لب جان دی جے پر نہیں جے لب دیاں موہ محمد اتے گھنیاں محمد اتے گھنیاں یا رسول اللہ تو ساتھے فرمایا جڑا مرنے تو بعد ماں باپ دی قبر اتے جائے گا جا کے فاتحہ پڑے گا اللہ عوضی بھی بخشش کرے گا عوضے ماں باپ دی بخشش کرے گا زبکار اتے رکھ کے میں نبی پاک علیہ السلام دے ایک عمل مبارک جناب دے سامنے پیش کرنا چاننا این ممکنے محفل ختم ہو جائے کسے نوجوان کسے بزرگ کسے بچے دے زین دی سطح دے تے سوال آجائے اے مولانا نے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان تے بیان کر چھڑیا کہ تے حدیث پاک دے اندر بخاؤ سنے نبی پاک علیہ السلام اپنی ماں دی قبر اتے گئے آمین و خانوائے آقا کریم علیہ السلام سفر دے سن مقام میں ابوایا گیا کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اے تھے رک جاؤ عرض کی تیکملی والے اے تھے خیرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اے تھے میری ماں دی قبر میں محمد اپنی ماں دی قبر اتے جاؤں گا او نواز تے دعا کرنگا اللہ اے عوضی بخشت فرما چھڑے گا میرے آوڑ والے امتیاں نو اے مسئلہ سمجھا جائے گا جدو نبیان رسول اللہ پہ قبر آدھا تاجدار قبر اتے جا سکتا چودہ سو تر تالیس سال تو بات جڑا ملا ممبر تے بیٹھ کے مسلط کھلو کی آکھے قبرہ تے جانا جائز نہیں کم از کم عوضہ موہ تے باند ہو جائے گا کیونکہ اے نبی پاک علیہ السلام دی سننا تے زیوکار حضرات غلام مرز کی تیس سوڑے آہ ارشاد فرماؤ میرا حال کیے میرے مسلد حال کیے حضرات توجہ کرو نبی پاک علیہ السلام نے تیرے تھے میرے واسطے بخشت تھے بڑے بڑے آسان حال پیدا فرمائے نے اگو تیری تھے میری مرضی آسان چاہیے تھے قبول کر لیے چاہیے تھے اسیوں نہ نوراد کر دیے اللہ ہو اکبر میں تے اکثر محافل ملا شریف دے اندر اے یوی شیر پڑھ کے اپنی گفتگو مکا دے ناؤں ناوہ کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پاسکا میرے مالا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے حضرات بیان میں کر دے ناوہ اکو نصیبہ والا بندہ اپنے ماں باپ جیون دینے تے قدر کرے گا اگر دنیا تو ٹور گینے تے قبران تے ضرور جایا کرے گا آقا پاک علیہ السلام دی بارگا دیندر ارضی پیش کی تھی سونے آئیں ہنے میرے واسطے کی حکمیں دو روایتہ نے میں دو آدھا خلاصہ پیش کر دینا آقا پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غلامہ تینوں نہیں پتا تیری ماں دی قبر کی تھی تینوں نہیں پتا تیرے باپ دی قبر کی تھی جا مسلمان نہ دے کسے قبرستان دے اندر چلا جا ایک روایت دوسری روایت سونے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر ٹور جا زمین صاف کر لے زمین صاف کر کے دو لکیران لالے ایک باپ دی قبر تسلیم کر لے دو جی ماں دی قبر اندھنے یار محبت نہ رکھو سبحان اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے میری دعا ہے اللہ انہوں دی اور عمر دراز کرے جنہ دے فوت ہو گئے دعا ہے اللہ انہوں دی قبر تھنڈی کرے تسی محبت نہ فرماو سبحان اللہ کتنا سستہ سعودہ ہے جناب کتنا سستہ سعودہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک لکیر ادھر ایک ادھر ایک نباپ دی قبر تسلیم کر دو جی نباں دی قبر تسلیم کر آئے آئے عرض کتا کملی والے آفیر کی کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غلامہ دو لائنہ لگا کے ایک نباپ دی قبر تسلیم کر دو جی نباں دی قبر تسلیم کر فاتحہ پڑھ کے سورت یاسری شریف پڑھ کے سورت مضمل پڑھ کے سورت الرحمان پڑھ کے یا جو بھی ذکر اذکار آن دائے تو او ذکر اذکار کر کے ہاتھ چک کے دعا کرنا تیرا کم میں تیری بخشت کرنا تیرے ماں پہ آن دی بخشت کرنا محمد پاک دے رابدہ کم میں حضرات غلام چلا گیا میں جناب دی بار کے دن در ارضی پیش کر رہیاں ماں باب زندہ اومن پھر بھی شمیم جنت ماں باب دنیا تو چلے جان پھر بھی شمیم جنت زبکار حضرات میں جڑی ختم دیت شروع دے اٹھے جڑی آیا کریمہ تلاوت کرنڈی سعادت آصل کی تھی میں عوضہ ترجمات ایک دو گلہ کر کے اپنی ماروزات سمیٹنا وہاں اللہ دے خلیل نے نام ابراہیم علیہ السلام او جناب ہاتھ چاہ کے دعا کر دینے تیر ماں سپارہ سورہ ابراہیم چالی نمبر آیت مبارکہ اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام دعا کیتی رب جعلنی مقیم السلاتی اللہ میں نو نمازی بڑھا دے ومن زردیاتی میری اولاد نو نمازی حضرات توجہ توجہ میں قرآن پیش کر رہے ہاں جنہیں توجہ سجھے گھپے کیتی قرآن ہو دے واسطے آخدہ ہے اے وے خوجڑا دین نو جو ٹلا رہے ہیں اور میں اپنی گفتگو ختم کر رہے ہاں اور قرآن دی مور تصدیق واسطے ثبت کر لگاں توجہ کرنا اللہ دے خلیل دعا کر دینے رب جعلنی مقیم السلاتی اللہ میں نو نمازی بڑھا ومن زردیاتی میری زردیت نو نمازی بڑھا کی مطلب ہے اللہ دے خلیل بھی جان دینے بندہ او یو یہ جیڑا نمازی ہے تُسی نہ بولو قرآن پھر بھی سچا ہے پر جے تُسی سبحان اللہ کھو تے اللہ دی بارگا دندر حاضری پہ لگ دیئے تیرا میاں سابدہ شیر سنکے سبحان لاندہ ہے تیرا رب دا قرآن سنکے سبحان لاندہ پھر آئے رب جان نمقیم السلاتی اللہ میں نو نمازی بڑھا ومن زردیاتی میری اولاد نو نمازی بڑھا رب بنا و تقبل دعا اللہ میری دعا قبول فرما ایک تعلی نمبر آیت فرمایا رب ناغفل لی اللہ منو بڑھا آئے 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 رب ناغفل لی والی والی دیا میرے ما پیانو بڑھا ولی المؤمنین پر لے درجہ دا کنجوس مومن رہگا جڑے اے دے دی بھی سبحان اللہ ناکے فرمایا اللہ منو بڑھا میرے ما پیانو بڑھا میرے سارے مومن پر آوانو بڑھا ولی المؤمنین یوں ما یقوم الحساب حساب والے دن ساڑے سارے نہیں بڑھشش فرما لو جی اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی اپنے واسطے اپنی اولاد واسطے تے اے دعا کیتی اللہ میری دعا قبول فرما پھر اپنے واسطے دعا کیتی اللہ منو بڑھا فیرا کھا میرے ما پیانو بڑھا تے فیرا کھا مومنین نو بڑھا اللہ نو اینی پساندائی اینی پساندائی اپنی کتاب قرآن دا ہی سبنا چھتی آہا آہا اپنی کتاب قرآن دا ہی سبنا چھتی کتاب باچو سب تو آلہ و عرفہ کتاب قرآن کری اللہ نے او دا ہی سبنا چھتی نبی پاک علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا اور نماز توفہ عطا کیتی گئی اور نبی پاک علیہ السلام نے اے نہیں ارشاد فرمایا قرآن تو آئی نی فی ملاد تسی میرا ملاد کرو گے تے میری آنکھانو تھندک پہنچے گی قرآن تو آئی نی فی صلاح اے تھے درود پاک دا بھی نہیں فرمایا کہ درود پڑھو گے تے میری آنکھانو تھندک ملے گی سونے نبی پاک علیہ السلام فرمایا قرآن تو آئی نی فی صلاح نماز پڑھو گے تے میری آنکھانو تھندک ملے گی اچھا جیڑی چیز نبی پاک علیہ السلام دیا اکھا نو ٹھنڈک مل دی آقا پاک جدو قرآن نازل ہویا نا اللہ نو خلیل علیہ السلام دی دعا پسند دائی تی قرآن چا رکھی کتاب بچو عالی تی عرفہ کتاب قرآن تی عبادتان دی بچو سب تو عرفہ تی عالی عبادت نمازے سونے نبی پاک علیہ السلام نو دعا پسند دائی اللہ قرآن چا رکھی سونے نبی نی نماز دے بچ رکھنے اور اہمیت اہمیت دعا کیے حسین ارحل مل کے دعا کرنی ہے اور بالکل آخری کلمات میں ارز کر رہے ہیں اہمیت دعا کیے دیکھو ہر بندہ کتنا کتنا نماز پڑی لیندہ ہے کتنا کتنا عقیق کے دعا کری لیندہ ہے لیکن ایک شکوہ بدستور ہو دی زبان تے جاری ہے دعا ماں نہیں قبول اندیاں دعا ماں نہیں قبول اندیاں اور میرے عزیز میرے بھائی میرے بزرگ دعا قبول دعا دی جڑی حییت آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے جڑی صورت اس صورت تو تیسی بہ بہرہا پتہ ہی نہیں سوانو دعا مانگ رہے ہیں کوئی ٹائم دیکھ رہے ہیں کوئی جناب بلہ اپنے بازو تے بدی ہوئی کڑی دیکھ رہے ہیں کوئی جناب بلہ ایتھ خارش کر رہے ہیں کوئی کتھ خارش کر رہے ہیں کوئی جناب ایلات کڑی کر رہے ہیں کوئی ایتھ اللہ بشاہ رہے ہیں میرے تے تو آڑے دروازے تے آوے نا تے اتنے عدب تے اتنے احترام دے نال بوہا کھڑتا ہوندہ ہے تے اتنے عدب تے احترام دے نال آج زی تے ان کے ساری نال ہارا پاندہ ہے نا اللہ دی قسمیں دیل کردہ ہے ساریاں شہمیں چوکے انہوں دے چھڑی ہارا ہی اس غزب دا پاندہ ہے تے اسی احکم الحاکمین کو لو مانگنے ہیں تے بے پرواہ ہو پرواہ ہی کوئی نہیں ہاتھ چکے نے ہاتھ بھی کہا دے چکے نے جناب اینج ہاتے چکے نے کس نے اینج ہاتے چکے نے اور حدیث پاک دے اندر آیا ہے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے جو دو دعا بندہ کرے نا وہ دی ایتیں انہیں چاہی دیئے سر جھکیاں انہیں چاہی دا ہے اکھاں بند انہیں چاہی دیا ہے ہاتھ چھاتی دے برابر اٹھے انہیں چاہی دے تے اینج کھلے انہیں چاہی دے تے آج دی تے ان کے ساری دا پیکر بھو بندہ دا جی ساٹھے بھی چکے نے لوگ نے جڑے عمل کر دے تے پھر دعا ماں کتھو قبول ہوں امام علمیہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگا دے اندر کسے بھی عبادت نوں اتنی پذیرائی نہیں مل دی جتنی پذیرائی دعا جیسی عبادت نوں اللہ دی بارگا چھ مل دی بھئی تسی پوچھے ہو کیوں بھئی نماز پڑی یہ اللہ نے فرض کیتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ احمد مل دن پہلا سوال ادائے اے نہیں اہمیت دی عمل نماز ہے تے اے دی کوئی نہیں اہمیت بھئی اہمیت بڑی ہے پر جتو بندہ نماز پڑھ کے ہاتھ چکے اللہ دی بارگا چرزی پیش کر دے نا تے اللہ فرشتہ نو آندہ فرشتے ہو اے اوہینا جیدے بارے آندے سو قتل و غارت کرے گا اے اوہینا جیدے بارے آندے سو کہ جناب اے خون ریزیاں کرے گا وہ ایک کوئی عبادت بھی کر چکے ہیں ہاتھ چک کے پھر اپنی مزدوری دی عجرت پہ اطلب کردائے تے دس سو میدل علکی کرنا تے فرشتے عرض کردنے پروردگار جیس آج زیتے جیس انکساری دنال اے نے تیری مزدوری کی تیئے نا اللہ تو اے دی آج زیتے انکساری دے مطابق نہیں اپنی رحمت تے اپنے فضل تے مطابق اے دے اتے کرم بھی فرماتے رحمت بھی نازل فرم عرض میں کر رہے ہاں دعا کیتی اپنے واسطے اپنی ذریعت واسطے اور عرض کیتا اللہ میری دعا قبول فرما پھر اپنی بخشش منگی اپنے ماں باپ دی بخشش منگی اپنی مومنین دی بخشش منگی اللہ نے پساندائی دعا اللہ نے قرآن چھ رکھ شڑی اور نبی پاک علیہ السلام نے پساندائی تا نبی پاک علیہ السلام نے نماز وچ رکھ شڑی اور افعا فرما دے نے نبی پاک علیہ السلام نے اے دعا نماز اچ پلا کیوں رکھیئے آقا کریم علیہ السلام دے علم پاک دندرِ بات مجوسی میرے غلام مقافاتِ عمل دندر اینے علج جانے نے توجہ ہوئے جناب توجہ ہوئے بڑا قیمت کی تحفہ پیش کر رہے ہیں سونے نبی پاک علیہ السلام دے علم پاک دندرِ بات مجوسی میرے غلام مقافاتِ عمل دندر اتنے علج جانے نے اتنے علج جانے نے قبرستان جاندہ ٹیمی نہیں ہونا چلو نماز فرضے نا عیدہ تے چھٹکارہ ہے ہی نہیں کسے پاسے ہے ہی نہیں عیدہ چھٹکارہ اے بندہ بیمار بھی ہوئے پھر بھی نماز پڑھنا جائے زے بندہ جناب لا اٹھ کے کھلونا سکتا ہوئے لمحہ پہ آئی نماز پڑھنا دا حکمیں اے لمحہ پہ کے بھی جناب رکوع سجدے نہیں کر سکتا اشارتنا سجدہ تے رکوع کرن دا حکمیں سرکار پساند فرمایا اون جو دعا کرے نہ کرے کٹو کٹ جو نماز پڑھے گا او دو تے ماں بابا سے دعا کری لیا کرے گا ہے اور اے حضرتِ خلیل دا کیتا اور پھر نبی پاک علیہ السلام دا کیتا رب بھی رب بنا گفر لی والی والی دہیا پہلے اپنی بخشش کیوں منگی اس واسطے بندہ آپ بخشیا آئے گا نا تے ہو دی دعا اللہ دی بارگچ قبول ہوئے گی نا آپ بندہ بہی مان ہوئے تے ہو دی تو ہم اللہ نے کہنے قبول کر لینیا نا اس کر کے اللہ دے خلیل عرض کی تیرب بنا گفر لی اللہ پہلے منو بخشا کیا ہوں جو دو میں بخشیا گیا پھر میرے ماں پہ بھی بخشیا ہونگے میرے مسلمان پر آبی بخشیا ہونگے عزیز آنے گرام یہ قدر آج دی اس محفل پاک دا از اول تاخر توفہ پلا کیے نہیں جا سکتے جو میں نو ناج نہیں تناس ہوئی نہیں جا سکتے سال دے وچھ ایک مرتبہ دے چلو کوئی نہیں پانچ وقت تا نماز پڑھن دی کوشش کرو نماز دے دورانی ماں پہ آبیان واسطے بھی دعا ہو جانی ہے اپنے واسطے بھی دعا ہو جانی ہے مسلمان پڑھا ماں واسطے بھی دعا ہو جانی ہے اچھا لنگر شیف آ رہے تو لنگر شیف آن تک ایک گل اور سمات کر لو اے جڑے لوگ اندرے نبی پاک علیہ السلام دا خیال نماز چاہے نماز نہیں رہن دی تو میں ہاتھ بن کے عرض کرنگا جناب جدو اے اکھنا ہے رب جالنی مقیمت صلی اللہ منو نمازی بنا تو کہڑا اللہ ہے تو بھی تے غیر اللہ ہی ہے وہاں من ضروریتی تیری اولاد کری اللہ ہے ماز اللہ وہ بھی تے غیر اللہ ہی ہے تو جدو اپنے واسطے دعا کریں گا اپنا مو نہیں ہو سامنے ہونا اولاد واسطے دعا کریں گا او دو نہیں ہو مو سامنے ہونا ہاں تے جدو جناب اپنی بقشی سمنگے گا اپنے ماں پہ آن دی بقشی سمنگے گا مسلمان پر آمان دی بقشی سمنگے گا او دو انہ دے چیرے سامنے نہیں آنگے ملوم اندائے سونے نبی پاک علیہ السلام دا مقام تے بڑا عرفہ و آلہ تے بڑا پلنٹو پالا ہے اے تھے تے محمد پاک دے اتنا تو اتنا غلام دیے شاہ نے او جو تو تک نماز شامل ہوئے نماز مکمل نہیں ہندی کسے نے اقبال کلندرِ لاہوری نو پوچھیا حضور ہے اے تھے لوکی آندے نے نبی پاک علیہ السلام دا خیال اجے نماز نہیں ہندی تسو دس سو تو اٹھی نماز دا کی آلہ میں فرمایا رخ مدینہ شریف بل کر کے ہاتھ بن کے سر جھکا کے اکھا بند کر کے عرض کی تھی کملی والے آ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب میرا قیام بھی کسے کھاتے دا نہیں میرا سجدہ بھی کسے کھاتے دا نہیں آؤ حضرات آج دی اسمافل پاک دا عزا اول تا آخر اے یوی در سے کہ نماز 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 نبی پاک علیہ السلام جدوں ویسال دے لمحاد ویچوں گزر رہے سنہ او دو می سنے نبی پاک علیہ السلام دی زبان اوتے اے یوی لفصن السلات 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 نماز دا خیال نماز دا خیال نماز دا خیال ایک نظر مارو ذرا من امید ہے بڑے بڑے علاقیاں چو لوگ تشریف لے آئینے مہمان آنے گی رامی او اپنے علاقیاں نو سامنے رکھ لن میں اپنے علاقیاں نو سامنے رکھنا ختم شریفے کتنے لوگان دا جم گھٹا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے آخنا دو چاری بندے اندھے نے جڑے راب رسول دی رضا واسطے اندھے نے باقی میں بھی آیاں تے جتنے حضرات آئے انہیں سارے اس کر کے حاجی لیاق صاحب دی اہلی افاؤت ہوگی یہ چال نہیں یار آج کسے دے ختم چجام آنگے کال نو وہ بھی ساڑے تے راب رسول دے آئی نہیں ہے دے بچ تے کیام مدد دیارہ اونا ہے جدو نفسہ نفسی اونا ہی نہیں بھی دیس پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی سایہ نہیں اڑا صرف سات بندے نے اڑا جنہاں اللہ پاک نے اپنے ارشدہ سایہ عطا فرمانا ہے انہاں ستہ بندہ میں چون ایک او گروہ اڑا ہے جیڑا اپنے مسلمان پر آدنال صرف ایس نیتنال ملتا رہا اللہ راضی ہو جائے یا اللہ دا رسول راضی ہو جائے لو جی آج تو بعد میں تھے تسی اپنے اپنا ارادہ کریے بھائی آج تو بعد جدوں بھی کسے مرکتے جانا ہے یا جدوں بھی کسے خوشی تھے راب رسول دی رضا واسطے جانا ہے جانا تسی رضا واسطے ہے اللہ نے تو اڑی ایسی کانڈ رکھنی ہے نا ایسی تو اڑی لاج رکھنی ہے ایدی تو اڑی عزت رکھنی ہے عزت بھی رہ جانی ہے راب رسول دی بارگاچ بھی عزت بڑھ جانی ہے اللہ میری تو اڑی آدھری قبول فرمائے وما توفیق اللہ باللہ اوزب اللہ من الشیطان یا رجیم